بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ ڈسکرس کرنے والی ہوں ایک ایسی چیز جس نے مجھے بہت زیادہ ٹینشن دی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ اس چیز کی ٹینشن دیں میں کچھ نہیں بتانے والی کہ فلان بچے کو فلان کا ٹائم تو دیں یا کون چیز ان کے لیے کھانا ہیل دی ہے یہ سب چیزیں میں نہیں بتاؤں گی اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے پیرنٹنگ جو سے ہم ورڈ دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایک ماں ایک بچے کو پالنا اس طرح کی تمام چیزوں میں جو آپ کو مشکلات درپیش آتی ہیں ان سب سے کیسے ریل کیا جائے جیسے ویڈیو کا ٹائٹل ہے پیرنٹنگ ون ون ہاو ٹو ڈیل دہ ٹانٹرمز آف ون یر اول آچھا اور آگے میں یہ بھی ٹائٹل میں لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے آپ چھوٹے بچوں کو سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں what to expect from your one year old یعنی ایک سال کے بچے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ سارا کچھ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں میری کہانی کی طرف کہ جب میرے بچے ایک سال کے تھے تو مجھے کیا کیا چیزوں سے گزرنا پڑا تو سب سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جب میرے بچے تھے وہ ایک سال کے تھے لڑکے اور لڑکیوں کا ڈیفرنٹ حساب ہوتا ہے پہلے میں آپ لوگوں کو بات کروی لڑکیوں کے بارے میں لڑکیاں تھوڑی سوبر ہوتی ہیں اور زیادہ تنگ نہیں کرتی لڑکیاں یہ بات سچ ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے انلیس اور انٹر ان کی عداد خراب نہ ہوئی ہوں عداد خراب کیسے ہوتی ہیں عداد خراب اس طرح ہوتی ہیں جب آپ ان کی نجائز زیدگوری کر دیتے ہیں کسی بھی چیز سے بچہ رویا تو چلو جی اٹھا کے فلان چیز پکڑا دی اس طرح کی چیزیں ہی تو لڑکیاں بھی بگر جاتی ہیں تو اس کیسے میں لڑکیوں کے بارے میں یہ کہوں گے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تنگ نہیں کرتی اب بات جاتی ہے بات بچوں کے بارے میں اگر آپ کا بیٹا یا بیٹا ایک سال کا ہے تو اس کے اندر کیا پرابلمز آ جاتی ہیں جو مجھے فیس کرنی پڑی اور بیٹی کے مام نے بھی جو مجھے فیس کرنی پڑی وہ سب میں اس ویڈیو بتاؤں گی بیٹی کے مام نے پہلے بات کر لیتے ہیں یہ فیس کرنی پڑی مجھے پرابلمز کے پہلے تو اونس سی بات اس نے بلکل بھی تنگ نہیں کیا لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کے بچے کو بھوک لگے یا آپ کے بچے کا پیمپر گندہ ہو یا اس کو کوئی بیماری ہو اس کو کوئی پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہو اور کیونکہ وہ یہ چیز ایک سال کا بچے تنظر تب میجوریٹی نہیں بول پاتے تو وہ چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلڈ ہو جاتی کہ ان کو مجھے سنجھانے کے لیے تو یہ سارا پرابلمز ہوتی تھی تو ڈیفینیٹلی بچے کی مام نے مجھے پرابلمز ہوتی تھی مجھے تھی یار کیوں رو رہی ہے لیکن اللہ کا شکر اس مام نے مجھے پتہ لگ جاتا اس کو یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے اور ساتھ میں پھر یہ ہوا کہ یعنی یہ تین چیزیں ہیں اگر آپ کے بچے کو بھوک لگی ہے اگر اس کا پیمپر گندہ ہے یا پھر اس کے پیٹ میں درد رہے ہیں کہیں اور پینوری جو ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کو پتہ نہیں چل پاتی اس پدا سے اور چوتھی بات ہے کہ ان کی نیند پوری نہ ہوئی ہو تو یہ لڑکی اور لڑکی دونوں میں سیمٹمز سیم ہوتے ہیں اگر آپ کے بچے کو ان چیزوں کی پرابلم ہے تو وہ ڈیفینیٹ سی بات ہے اپسے ٹھونگی ہوں گے اور روہیں گے بہت زیادہ روہیں گے آپ پر پریشان رہیں گے آپ کو فوران وچہ ڈھونڈنی پڑے گی اچھا لیکن میں پریشان ہوں گے فوران ہی ٹھیک ہوگی کیونکہ مجھے پاتا گیا کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں میں یہی پرابلم زیادہ جب بیٹا تھا میرا تب بیٹی تھی دونوں میں یہی چیز کامن ہی رہی تھی تو اس سے میں ریلیکس ہوگی لیکن جو چیز مجھے بیٹے کی دفعہ بیش آئی وہ یہ تھی کہ بہت زیادہ روہنے ہر چیز کی زید کرنا اور میں بہت زیادہ پریشان جاتی جب تک میرا بیٹا اور بیٹی دونوں جو تھے وہ چھوٹی سال کیوں میں کم عمر میں تھے تب تک تو مجھے زیادہ فیلی نہیں ہوا کیونکہ آپ کو پتا نا چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں وہ چل ستے ہیں بیٹ ستے ہیں بیٹ ستے ہیں تو تیجس تاب تو سلیپ سونا کھانا سونا کھانا یا پیمپر وغیرہ تو یہ سپریز ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی جی قدم لیا ایک سال کی عمر میں تو مجھے یہ پرابلم بیٹے کی طرف سے پیش آئے کہ وہ نا ہر چیز کو کہنا کہ پوائنٹ کرنا اے اے اور بیٹی نے بھی کرنا پوائنٹ کرنا چیزوں کو اور میں پریشان ہو جاتی خیر وہ چیزیں اب ایسی ہوتی جو میں دے بھی نہیں سکتی اور کافی سے ٹوٹے بھی اس ماملوں میں تو پہلے پہل تو مجھے یہ پریشانی ہوئی کہ جو یہ مانگ رہے جب وہ نہیں ان کو ملتا تھا تو میں اٹھا کرتی اس میں میں تھوڑا تو میں نے وہاں کیا کرنا شروع کر دیا کہ وہ چیزیں ان کو پکڑا دیتی تھی جب پکڑا دیتی ان کا رونہ بند ہو جاتا تھا اور لیکن سمٹمیس سوڑا وہ چیزیں ان کو نہیں دینی پڑتی اور میں بہت ان کے رونہ سپتانگ آئی جو اس دیپلی اپسیٹ بائی دے فیکٹ کی رو کیوں رہے ہیں اور میں رسی کے ذرا اپسیٹ اتنی ہو گئی میں رونہ آجا ہم لوگ جب یہ ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں جو جو جب پڑتے ہیں جو جب پڑتے ہیں جو 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 کسی ناندادی کی ہوتی نہیں لے ہیں کسی اما با کے فیصلے کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں یا ان کو جو چاہے ہیں ہم سائی طریقے سے پیرنٹیں کریں بسیطا تھا کہ نہیں میں نے کسی کی دوائز کو فرول نہیں کرنا میں ماں ہوں میں زیادہ پیتر جانتی ہوں تو یہ چیز میر ساتھ ہوئی تو جو جلدی گھپ رہ جاتے ہیں بکا ہم لوگ جو ہیں اور میر تو ایسی بھی فیطرت میں ہے کہ بہت زیادہ جلد پاس تھی اور اس وجہ سے مجھے بہت دستربنس ہو رہی کہ میں کیا کروں کیا کروں تو جب یہ تین چار مسئلہ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتایا ہے ویڈیو میں وہ سب ہوتے ہیں تو دیفنیٹ سی بات ہے بچار ہوتا ہے رہن جب ان کے نین سپیشلی میں نے دیکھا تھا پوری ہوتی تھی تب دے وہ فائن اچھا اس کے بعد بیٹے کے ماملے میں نے یہ چیز نوٹ کرنا شروع کرتی جب وہ ایک سال کا تھا کہ اس نے نہ ہر چیز کے اوپر رہنا شروع کر دی اس پر زید کرنا شروع کر دی تو اس کا حل میں نے نکالا میں نے اٹھا رہنا شروع کر دیا لیکن جب میں ان کے رہنے سے بہت زیادہ پریشان ہو گی ہر دو منٹ بعد دے نیڈ ایڈ 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 تو میرا باس ہو چو گئی تھی میری اتنی باس ہو چکی بھی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ بھاگ جاؤں مجھ брат آ سا یہ چیز دی اس کے بعد اسے دل بھڑ گیا پانچ م بھی دونوں کے بعد اسے دل بھڑ گیا رہا ہے کہ ہر دو سی چیز کے بات پیچھ شروع ہو جاتا اسے چیز 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 پر رہنے کشی کے ساتھ ہے تی نو sair میں ہوا زیادہ زیادہ میں آج کر سا خبر لی اور می تائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے آپ کو روائن کر سو کو آپ کو روائن کر سو کو آپ کو ریوائن کر سو کو جو کہ لوگ بلیو نہیں کرتے کہ می تائم کڈا ٹائم ہے موڈرن لوگا دی جڑی اگرانے گلنا باتان ہے اینج نہیں ہے ساری فمار پنجابی سیکھ رہے ہیں بی بی اچھا تو یہ ساری ایسا کچھ نہیں ہے نوڈیون ٹھنگ لگ در می تائم ہے جب بہت زیادہ ضروری ہے می تائم اپنے ساتھ ہونے در واق کو زارنہ یہ بہت ضروری ہے اس میں آپ کو ایکٹیوٹی کر سکوکا اس کے بعد میں بات کریں گے خیر میں بہت پریشان ہوئی میں نے ایک ارٹیکل پڑا جس میں لکھا تھا کہ جو بچے ہیں میرے اتنی بس ہو چکی ہوئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ بھاگ جاؤں لٹریلی اتنی بس ہو چکی کہ ایک چیز دی اس کے بعد اس سے دل بھر گیا پانچ منو ہی دل بھر گیا کیونک میں نے کہا یہ کیا ان کے بعد فلوسفی ہے کہ بیٹے مشکل سے پڑتے ہیں تو ہوا یہ کہ وہ ہر ٹھیکس چیز کے اوپر انہوں نے ایڈیٹ ہو جانا بچے نے اس کو ایک نئی چیز چاہیے میں 24 آج تو ہونے ہی کسی کے ساتھ رہ سکتی ہیں می تائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کو روائن کر سکو آپ کو ریوائن کر سکو آپ کو ریلاکس کر سکو جو کہ لوگ بلیو نہیں کرتے کہ می تائم کے در ٹائم جیدی اگیاں گلنا باتان ہے اینج نہیں ہے ساری فمار پنجابی سیکھ رہی ہوں بی بی اچھا یہ ساری ایسا کچھ نہیں ہے می تائم بہت زیادہ ضروری ہے می تائم اپنے ساتھ دیر وقت قوزارنا یہ بہت ضروری ہے اپنے ساتھ دیر وقت قوزارنا یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد میں بات کریں گے خیر میں بہت پریشان ہوئی میں نے ایک آرٹیکل پڑا جس میں لکھا تھا کہ جو بچے ہیں کیونکہ ان کو بات کرنی نہیں آتی اس لئے وہ رو کر ایکسپریس کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم رویں گے تو ہماری بات اگلا سن لے تو یہ ہوتا ہے جب وہ روتے ہیں تو ہم فوراں سے بھاگتے ہوئی آتے ہیں ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں یا ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں تو بچوں کو اپنا کمیونیکیشن وے رونا ہی لگتا ہے ہم جانتے ہیں کہ رونا جو ایک بری چیز ہے یا شہزان کے ٹائم میں روڑ یہ ہم جانتے ہیں بچے ہم روڑ کے بلاتے ہیں اور ہم اسے پریشان ہو جاتے ہیں ایک تو یہ چیز میں نے پڑی آرٹیکل میں کہ ان کا کمیونیکیشن وے ہے تو آپ کو کہنا چاہے کہ یہ یہ اٹھا کے دوں یہ اس طرح کر کے آپ کو لیکن جب میں نے یہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ میرے جو بچے ہیں وہ وہ مانگ رہے ہیں جو کہ من کو دے نہیں سکتے ہیں وہ گرم گرم تھرمس مانگ رہے ہیں وہ تو من کو نہیں دے سکتی تو میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں کیا کروں میں نے آلٹرینٹ دینا شروع کیا وہ کبھی کبھی چیز تو کام کر جاتی کبھی نہیں کرتی تھی اور میں بہت پریشان مطلب ہو گئی تھی میرا پریشان ہونا اس لئے تھا کیونکہ مجھے اپنا می ٹائم بھی دینا تھا مجھے اپنا آن لائن کام بھی کرنا تھا اور ساری چیزیں ایس ان فیس بک یو ٹیوب و اپنے بلوگ وغیرہ ایسا میں آن لائن کام کنسلر کرتی ہوں تو یہ سب بھی مجھے کرنا تھا تو میلے بہت ڈیفکل ہو گیا تھا اپنا کو می ٹائم دینا میں بہت فرسٹریٹ رہتی تھی میں چڑی بھی جاتی تھی اچھا اب یہ ٹائم جی چیز شروع ہو گئی یہ یہ بھی کرنا شروع کیا تو وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان کے دینے کی ہے بھی نہیں ٹھیک ہے پھر مطلب 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 مجھے لگا کہ شاید میرے سے کوئی پیرنٹنگ میں کوئی پرابلم ہو گئی اپنے دونوں بچوں میں اس کی وجہ سے جو ہے اب میرے لئے معاملات خراب ہو رہے ہیں اور میں اچھے طریقے سن کی پروڑش نہیں کر پا رہی میں مجھ سے تو کوئی خراب ہی ہو گئی اب بچوں کے پہلے سال میں کوئی خراب ہی ہو گئی آگے تو بس اللہ ہافظہ اچھا پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی جو کہ پتہ نہیں مجھے لیکن انہوں نے تین سال پہلے ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے پتہایا تھا کہ میرے بچے کی روٹین اور بیٹا تھا جس کی روٹین دکھائی ہوئی تھی کیوں مجھے بچہ جو مجھے بچے تو جب میں نے اس ویڈیو کو آن کیا اس پہ میں نے دیکھا کہ وہ عورت بڑی اچھی بات کر رہی پہلی بات تو یہ کہ اس نے دکھایا کہ میرا بچہ بوٹھا ہے اور اس نے کے بعد فوراں ہی کیا کہتے ہیں کھانا کھایا جو بھی کھایا ہے اور وہ اس کو فیڈ کروا رہی ہی تو اکسر وقت میں بھی اپنے بچے کو فو سپون فیڈنگ کرواتی تھی تو ہمیں ہمیں نہیں کھانا اور اے 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 تو یہ والی واس ٹھیک ہے تو وہ بچے وہ سب بھی ہی کھا رہا تھا تو اس نے ساتھ ساتھ بولا کہ کبھی تو کھا لیتا ہے کبھی تو فورس کرنا پڑتا ہے اس طرح کی چیزیں اور کبھی بہلانا پڑتا ہے تو یہ چیزیں بہت سمیلر لگی میری اپنے روٹین سے جو کہ لڑکا لڑکی دونوں میں تھی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے مجھے دکھایا کہ میرے بچے کبھی اٹھتے ہیں ان کا موڈ کبھی تو بہت اچھا ہوتا اس کے بچے کالیں کبھی کبھی اس کا موڈ بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور میں اسی چیزیں پریشان تھی کہ اس کو ہوتا کہ میرے بیٹے کو میرے بیٹے کو میرے بچے بھی کپڑ پہنتے و روہی ہوتے تھے اور میں پریشان ہوتے تھے اس چیز میں نے کہ جب میں نے ویڈیو میں دیکھا میں ریلیف ہو گئی پھر اس نے یہ بتایا کہ میرے بچے کو ہر دو منٹ بار ایک نئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ چیز ہی تو آنسر تھا میری پرابلم کا اور میں نے دیکھا بچے تو ایسی کرتے ہیں اچھا باب سوچتے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہ ساری باتیں کیوں بتائیں اور یہ کیوں بتایا کہ اگر بچے رو رہا ہے تو ہیس ڈوئن رائے اب یہ بھی نہیں کہ رو رہا ہے تو چھوڑ دو چھے تو کرتا ہے یہ ایسا نہیں اس تھوڑا بہلائیں یہ 1,2,3 years آپ کے تھوڑا سے ہارڈ ہوں گے کسی ساملی ممبر کے آپ لے لے لیکن لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے میری ویڈیو میں کہ اگر اپنی تنسرہ سٹریس ہیں تو پلیز سٹریس ہونا بند کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک نورمل سی چیز ہے جب آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ ہاں یہ ایک نورمل چیز ہے تو آپ ایزی ہو جائیں گے جب بھی آپ کا بچہ روئی آپ نے پہلے چار چیز چیک کرنے اس کی نین پوری ہوئی ہے اگر ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر نیکس پرولم آگی بھوک اسے اس کا پیٹ سہی بڑھا ہے پیٹ بھی سہی بڑھا ہے پھر آجاتی ہے اس کا پیمپر چیک کریں وہ بھی نہیں سہی تو پھر آجاتی ہے کوئی بیماری یا کوئی پروبلم جس کو درد کر رہی ہے ٹھیک ہے ان سب کے علاوہ اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے ویسے ہر چیز سے بہت رو رہا تو پریشان مت ہوں this is totally fine آپ اس کو بہلا سکتے ہیں آپ اس کو کوئی نئی چیز دے سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک ویڈیو بناوں گی کہ آپ کس طریقے سے باقی چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گی تو آپ لوگ کلیر ہو گیا ہوگا کہ یہ سب چیز ہے نورمل ہے بچے سے ایکسپیکٹ کرنے کے لئے کہ وہ ایسا کرے گا ہی کرے گا یا کرے گی ہی کرے گی اور ساتھ میں یہ بتانا آپ لوگوں کو ضرور چاہوں گے کہ اگر آپ ایسے فیس سے گزر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ میں غلط پیرنٹنگ کریں ہوں میں ایک اچھی ماں نہیں ہوں میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہیں آپ لوگ اپنا ہر بیش دے ہیں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کے لئے بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بچے ہیں ہی ایسا جب آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کچھ معاملوں کو تو چیزیں بہت آسان ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتے ہیں ہاں یہ تو ہونا ہی ایسا ہے تو آپ کا دماغ اور دل کافی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اچھا یار ہم نے بچے سے ایکسپیکٹ کرنا ہی ہے پٹ اس میں یہ نہیں کرنا اس کو چھوڑ ہی دیں بلکل اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں تھوڑا سا یہ سال مشکل ہوگا لیکن انشاءاللہ اگر آپ یہ پانچ تین سال ساری کہتے ہیں رائٹ کر لیتے ہیں تو باقی زمین کے سان ہو جاتے ہیں